ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی افقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم إنك حمید مجید اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا آتینا مل لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدا آمین الحمدللہ آج سترہ مئی دوہزار بیس کی قرآن کلاس نمبر ٢ونٹین نائن کی سٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے آج انشاءاللہ ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر ون نائنٹی سکس سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے پچھلی کلاس میں بھی حج کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی کیونکہ اسی سے لیٹڈ آیات چل رہی ہیں وہی سلسلہ ان آیات کے اندر بھی آگے چلے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈلے نہ کرے فوراں سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے کیونکہ اسلام کے جو پانچ بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد نماز کو قائم کرنا زکاة دینا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا حج سے لیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے چار لیکچرز کے اندر مسئلہ نمبر ففٹی فور اے بی اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا بی جو ہے وہ حج سے لیٹڈ اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے لیٹڈ تھا اس میں بھی میں نے یہ عالم ساری آیات کور کی تھی وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ پھر اگر تم گھر جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّ اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڑواؤ حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو دونوں صورتیں اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو حدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچے یعنی قربان گاہ پہ جب تک حدی کا جانور قربان نہ ہو جائے مناہ کے اندر جا کے اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڑواؤ نہیں سکتے آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ صورت الفتح میں بھی ذکر ہے یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا اور اس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ پندرہ سو صحابہ جانسار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سولہ کے اوپر امادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے اگلے سال آپ آئیں گے اور تین دن کے لئے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹ ڈی اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کر سکتے ہیں تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضاء پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے نیکسٹ ائر میں دی چھے ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے اب اس میں جب یہ چیز تیپ آئی تو اب ظاہرہ صحابہ اکرام نے تو احرام بھی پینا ہوا تھا احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور زبا نہ ہو جائے اور باقی ایکٹیوٹیز بھی پرفارم کرنی تھی تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو یہیں پر جانور کو زبا کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور پاکی یہیں پہ حاصل کر لو اگلی دفعہ ہم آئیں گے لیکن صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے صحاب سے یہ بات کی ان میں سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا تو ان نے کہا یا رسول اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں آپ خود اپنے جانور کو یہاں پر قربان کریں اپنا احرام کھول دیں یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے صحابہ اکرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے ہمیں قتال کی اجازت مل جائے بارن نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا اسی کونٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو جب اپنی قربانگاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا پھر اپنا احرام کھولو اور یعنی وہ جو سرم اڑانے والا معاملہ کرنا ہے لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے رہے تھے اس لئے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر زبا کر لیا تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور حدی جیسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں اگرچہ یہ obligatory نہیں ہے یہ صرف requirement ہے حج قرآن کی یا حج تمتوں کی وہ آگے آ جائیں گے آیات لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل ہے تو جب تک حدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچیں اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں محلہ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ ایون ہمارے اردو کے اس لفظ کو جب انگلیش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو ایم او کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے محلہ لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے اردو میں چلتا ہے الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو ٹھیک ہے تو ایک اور لفظ ہے وہ بھی قرآن میں آیا ہے مستقبل فیوچر اردو میں ہم کیا اسے بولتے ہیں مستقبل اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل مستقبل لو کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی ہے ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے فمن کانا ملكم مریضا پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو اگر کوئی بیمار ہو او بہی آدہ یا اسے کوئی تکلیف ہو مررہ سے ہی اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے جویں پڑی ہو ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے اس کونٹیکسٹ میں بخاری میں عدیث ہے کعب بن اجرا کہتے ہیں کہ میں نبیل اسلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے اس میں جویں پڑ گی اور جویں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی تو نبیل اسلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا تو یہ پھر آیات ناظر ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جویں پڑ دیں اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی چار گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلامباد سے جدے کی وہ تو پندرہ دن کا سفر ہے مدینے سے مکہ کا اور اس میں بھی ادیویہ پہ پہنچے ہیں بھی کئی دن کا سفر باقی ہے اور اتنی زیادہ جب جویں پڑی بھی ہو تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سار نہیں مڑوا سکتے یہ ترتیب ہے نا اس کی تو اس کے لئے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر مڑوا دے لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا جسے آپ حج کی ٹرمانالوجی میں دم بھی کہتے ہیں اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے او بھی اظم من رأسہی ففدیت من صیام تو وہ او سر منڑوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں او صدقاتن یا خیرات کر دے او نوسکن یا قربانی دے دے اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلینٹیز دیکھیں گے نا جیسا کہ سورة المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانیوی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے وہ اے غلام ازاد کرے تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو ٹھیک ہے جی غلام نہ پائے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑے دے دے اور اگر یہ بھی نہ پائے تو تین مسلسل روزے رکھیں یہ نہیں ہے کہ ڈریکٹ روزوں میں جانا ہے جو فورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پر تینوں آسانی ہیں پیرلل میں آپ کی مرضی ہے امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں صدقہ کریں یا قربانی دیں اس کونٹیکسٹ میں بہاری میں حدیث ہے نبی الاسلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا نصف سا ان کو غلہ دے دو گندم دے دو آلموسٹ آپ سمجھ لیں سوہ کلو کے قریب تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کلکلیٹ کریں تو تو یہ صحیح بہاری کے اندر جو ہے وہ تین روزے اور چھے مسکین یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانوری ظاہرہ دینا ہوگا اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر سات لوگ اور گائے کے اندر بھی سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اگر وہ اید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر دس ایسے بھی ہیں فَمَلْ لَمْ يَجِد پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے فَمَلْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَاتِ اِلَى الْحَجْ اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے اَوْنُسُقِنْ وَالَّتُمْ عَمْلَمْ کَمَنْ وَفَإِذَا أَمِنْتُمْ اور جب تم امن میں ہو جاؤ یعنی امن میں مراد یہ ہے کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو مکہ میں پہنچ گئے ہو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا اِلَى الْحَجْ حَج کے ساتھ یعنی حج تمتو کرنا چاہتا ہے یہ نکاح مُتَع اور اسی طریقے سے حج مُتَع یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں ایک سفر کے اندر اس چیز کو اس فسیلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں سبھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرقین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لئے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے وہ کہتے تھے کہ آئے حج کے لئے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو عمرے کے لئے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑ نہیں ہے یہ رسم غلط ہے اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا تو اب تو میں تو حج تمتو نہیں حج قرآن کروں گا حج قرآن میں بھی تمتو ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حاج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں یہ حج کی تین قسموں کو سمجھ لیں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی حج کی بسیکلی تین قسمیں ہیں نمبر ون حج افراد جس نوزی پنجابی کہنا ہے چھڑا حج اس میں صرف حجی ہوگا اور کچھ نیزات ہوگا نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ آپ نے اس سے تمتو نہیں لیا عمرے کا یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جاری ہوتی ہے یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فسیلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا سورت البکرہ کی آیت نمبر ون نینٹی سکس کے اندر اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ دس روزے رکھے گا تین ایام حج کے اندر رکھے گا اور ایام حج یعنی پہلے جو نو دن ہے یکم ذلہجہ سے لے کر نو ذلہجہ تک ان کے اندر تین روزے رکھ لے گا اور ساتھ گھر واپس آ کے رکھے گا تو وہ دس روزے بن جائیں گے وہ آیات آ جائیں گی حجے فراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی صرف حج کرنا ہوتا ہے حجے جو تمتو ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکہ کے اندر ابھی حج کی ایکٹیوٹیز کے دن باقی ہیں جو آٹھ ذلہجہ سے شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنا احرام کھول دیں ہم نے حجے تمتو ہی کیا تھا دنیا میں آلموسٹ نائنٹی فائی پرسن زیادہ لوگ حجے تمتو کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں ابھی تو آٹھ دس دن حاج میں پڑے ہوتے ہیں اب آٹھ دس دن احرام کی پبندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کٹنے بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی اتنی ساری پبندیاں تو نبیل اسلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں خود نبیل اسلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور سار لائے تھے اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے نبیل اسلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے اس کو کھولو تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پر عمل نہیں کر رہے پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا بغاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لئے احسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لئے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر دیا تو حجت متوں میں آپ احرام کھول دیتے ہیں پھر آٹھ ذلہجہ کو آپ زہر کے بعد جو ہے وہ احرام بان لیتے ہیں اور پھر آپ منا چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ بارہ تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں اس میں سے بھی پہلے دن یہ آپ نے ظاہر ہے کہ جب نوزل ہجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے ترتیبی ہوتی ہے کہ آٹھ اور نو کی درمیانی رات آپ نے منا میں گزارنی ہے اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے صبح سے مرات فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزارنا ہے لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں آلموس پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے اور بسوں میں جائیں تو تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رہش ہوتا ہے اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی یا پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی بنی گی نوزل ہجہ کا دن آپ نے یومِ عرفہ جو اصل اس کی روح ہے وہ میدانِ عرفات میں گزارنا ہے اور میدانِ عرفات میں آپ نے زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے یہ حج کی خصوصیت ہے دو فرزہر کے دو اثر کے اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہے ادھر کی عبادت دعائیں ہیں یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شئی القدیر یہ میدانِ عرفات کی دعا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ یہ بھی دعا ملتی ہے اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنا ہے تھوڑا سا جب اندھیرہ ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے مزدلفہ جو ہے وہ منا اور عرفات کے درمیان ہے یعنی صبح آپ منا میں خیمے لگائے ہوئے تھے منا سے چلے گئے عرفات واپسی پہ منا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے نو اور دس کی درمیانی رات اور اسی رات میں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹیم بھی پہنچیں آپ رات بارہ ایک بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے بہت لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہوتے ہیں جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے گریبی کہیں پہنچتے ہیں لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضروری ہے تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے تین فرض مغرب کے دو عشاء کے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے فجر کے بعد آپ نے طلوع افتاب کا انتظار کرنا ہے سورج نکلنے کا جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منہ آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریہ مارنی ہے جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریہ مارنی ہے اور یہ ہے دس ذلہجہ کا دن حاجیوں کے لئے دس ذلہجہ کے دن عید کی نماز کوئی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہے احرام انہوں نے پینا ہوئے تو سیدھا جائیں گے وہ تین جمرات ہیں یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ جن کی نشانی بنی ہوئی ہے منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا پھر درمیانے والا اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سیڈ کی طرف ہے تو پہلے دن آپ نے پہلے دو کو کنکریہ نہیں مارنی ہوتی ہیں بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی ہیں اور اس کے لئے جو کنکریہ آپ نے آندہ دنوں میں بھی مارنی ہے وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سنت ہے وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہی سے چھوٹے چھوٹی کنکریہ جمع کر لیتے ہیں یعنی وہ اتنی کنکریہ ختم نہیں ہوتی اتنے لوگو حاج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہیں وہاں وہاں سے اٹھا کے دوبارہ ادھر بھائیس تو ظاہر ہے پرابلم وہ لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریہ اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نوہ واپس آنا پر جائے چار پانچ کلو میٹر تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں لیکن اٹھانی ہی وہی سے ہے سنت یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنے ہیں درمیان اسی چنے کی سائز کی کنکریہ اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی بڑے لوگ شہید ہوتے تھے اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دیا ہے اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کیوی ہیں انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیں پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے کنکریہ مارنے کے لئے صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے ہیں بس کنکریہ مارتا ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے قربانی کرنی ہے اگر خود چلے گے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا تو بہتر ہی ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں اسے فون پر بتا دیں یا اگر بینک میں جمع کروایا ہے تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ ازاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منوائیں احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آکے توافع زیارت کریں توافع زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منہ میں رات گزارنی ہے یعنی دس اور گیارہ کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منہ میں گزارنی ہے پھر گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے اور اگلے دو دنوں میں جو یہ یعنی آپ نے گیارہ اور بارہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریہ مارنی ہوتی ہے خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے میں ایک ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا میں ایک ایک چیز بتاؤں اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے اور دوبارہ آٹھ زوریجہ کو بادنا ہوتا ہے حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں تو نبی علیہ السلام نے حج قیران کیا تھا لیکن وہ بھی تمتوں کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیے تو اس کے لئے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے وہ اب آگے ذکر آ جائے گا فمن تمتع بالعمرہ جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا الالحج حج کے ساتھ یعنی حج قیران کرے یا حج تمتوں کرے فمستیسر من الحدی تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا فملم یجد تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے فسیام سلاثت ایام تو وہ تین دن کے روزے رکھے گا فی الحج حج کے دنوں میں وسبعتن اذا رجعتم اور ساتھ رکھے گا جب واپس آئے گا تل کا عشرتن کاملہ یہ ہوئے پورے دس تین یعنی حج کے دنوں میں وہی پہ رکھنے ہوں گے حج کے دن کون سے ہیں یکمز الحجہ سے لے کے نوز الحجہ تاک اور دس کو تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے منہ ہے بہتر تو ہے کہ نوز الحجہ کبھی نہ آئے لیکن اگر مجبور نہ آجے تو خیر ہے کیونکہ حجی کے لیے نوز الحجہ کا روزہ نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے اگر وہ اس دن میں آجے تو رکھ سکتا ہے تو سات روزے گھر آکے رکھے گا لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کرتا سب لوگ قربانی دیتے ہیں جو ظاہر ہے حج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائے آج کے دور میں اس کے لیے قربانی دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا روزے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک زیادہ مشکل فٹیک والا کام ہے نا تو لوگ قربانی دیتے ہیں ذالکہ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہتے ہوں گے تو پھر وہ حج افراد ہی کرے گا اسے حج تمتو یا حج قرآن کرنے کی ضرورت نہیں وہ تو جب چاہے عمرہ کر سکتا ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ آفاقیوں کے لیے جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ظاہر ہے زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے جانا ہے تو اللہ نے سانی دیئے کہ ایک سفر میں آپ عمرہ اور حج جمع کر سکتے ہیں اچھا بعض لوگ وہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ وہ وہ تنعیم پر جا کرنا بار بار جا کر احرام بانتے ہیں وہ دو دو ریال لیتی ہے وہ ہائیس وہاں پہ لے رہتے ہیں وہ جہاں مسجد عائشہ بنی ہے سلام اللہ علیہ وہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کا ایک کیٹسٹروفک کنڈیشن والا ماملہ ان کو پیرڈز آ گئے تھے حج کے دوران تو نبی الاسلام نے ان کے پیرڈ پاک ہونے کا انتظار کیا اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے بھائی عبد الرحمن میرا ابی بکر کے ساتھ بھیجا کے ان کو وہاں سے احرام بندوا کر لے ہیں حالانکہ وہ کوئی میکات تو نہیں ہے وہ تو مکہ کی باؤنڈری کے اندر ہی آتا ہے تو وہاں پہ صرف ایسی عورت کے لیے معاملہ ہے کہ وہ ایسا کر سکتی ہے ادروائیس جس نے ایک سفر میں ایک حاج اور عمرہ کر لیا ہے بار بار عمرہ آپ نہیں کر سکتے یہ بیدت ہے اور سب کے نزدیک بیدت ہے یہ ایک سا لوگ مسئلہ پوچھ بھی دیوتے ہیں اس لیے میں نے ساتھ بتا دیا آپ کو وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعْلَمُوا أَمْنَ اللَّهَ الشَّدِيدُ الْعِقَابُ اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی اللہ کے حدود کی پاسداری کرنی ہے الْحَجُ أَشْهُرُمْ مَعْلُومَاتِ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے ظاہر مشرقین عرب اس سے واقف تھے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں رمضان کے فوراً بادوالے شوال زیقادہ اور زلحجہ آج تو ہم چار گھنٹے میں یہاں سے پہنچ جاتے ہیں وہاں تو لوگ ایک ایک ڈیڑڈڈ دو دو مہینے پہلے سفر شروع کرتے تھے تو پہنچتے تھے اگر آپ کو ایون مدینے سے ہی حج کے لیے آنا ہے مکہ تو پندرہ دن آپ کو چاہیئے اونٹ کے اوپر اور پندرہ دن آپ کے دیکھیں کتنے مشکل ہوں گے اس میں راتیں بھی تو آ رہی ہیں رات کو پڑاؤ کرنا ہے کتنی تکلیفوں سے آپ کو گزننا پڑے گا اور یہ تو ہو گیا مدینے سے آنے کے لیے کسی نے تبوک سے آنا ہے تو اس کا تو تیس چالیس دن لگ گئے نا شام سے آنا ہے یہاں سب کانٹیننٹ سے جانا تھا تو یہ تو چار چار مہینے پہلے نکلتے تھے مشکل کام تھا نا تو بھر حج کی جو تیاری ہے اور یہ سارے معاملات شروع ہو جاتے تھے رمضان کے فوراً بعد تو اس لیے اللہ تعالی نے کہا کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو سنت اور تواتر ہے یہ قرآن حکیم سے پہلے کا چل رہا تھا اور جہاں پر کہیں کوئی خرابی تھی وہ قرآن نے ہائلائٹ کر دی اور جہاں پر ہائلائٹ نہیں کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہے گی تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ سنت ابراہیمی جاری تھی صرف اس میں خرابی آئی بھی تھی فَمَلْفَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجْ تو جو کوئی نیت کر لے اس میں حج کی تو اسے تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے فَلَا رَفَثَ تو کوئی بے حیائی والا معاملہ نہ کرے وَلَا فُسُوق نہ کوئی نافرمانی والا اللہ کے حکم عدولی والا کوئی مسئلہ ہو وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ اور نہ ہی حج میں کوئی جھگڑا کرے یہ تین چیزیں گنوائی گئی ہیں بے حیائی سے بچنا ہے گناہ کے کاموں سے بچنا ہے اور جھگڑے سے بچنا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے حج کیا اور یہی تین چیزیں آپ نے گنوائی کہ وہ بے حیائی سے بچ گیا گناہوں سے بچ گیا فسق سے اور جھگڑے سے تو وہ ایسا ہی ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے سارے گناہ اس کے ماں صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے کہ حج مبرور مقبول حج پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایمان لانا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں حجرت کرنا پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ تینوں کام ویسے وہاں پہ یہ یہاں دیکھنے میں سان لگ رہے ہیں بڑے مشکل کام ہے خصوصاً یہ تیسرا کام ہے جھگڑے سے بچنا ظاہر ہے جب اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں جس میں ہر طرح کے ایڈوکیٹڈ بھی ہوں انپڑ بھی ہوں جاہل بھی لوگ ہوں ہر علاقے کے لوگ ہوں اب کئی علاقوں میں یعنی ٹریڈیشنز ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں بال لوگ تو تمیز کے ساتھ کسی کو کہتے ہیں راستہ دے دو اور کئی علاقوں میں ہوتا ہے کہ وہ خود ایسے کر کے راستہ نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہرے بندوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے اور پھر خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کی ذرا صحت اچھی ہوتی ہے قد بط اونچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے موڈلوں کو تو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے ماں پہ اب یہ جو ساتھ ساتھ فٹ کے حبجی آئے ہوئے ہوتے ہیں افریقہ سے یہ تو ہم تو ان کے آگے بلکل آپ سمجھ لیں کیڑی ہیں نا اور اگر انڈونیشن اور ملیشن ہوں گے تو بچہ رہے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ان سے ڈرتے پھرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں وہ گروپس کی فارم میں ہوتے ہیں ماں آپ تواف کرتے ہوئے دیکھیں نا تو آپ کو ایک طرح کے کپڑوں کے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ گروپس کی فارم میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لیکن وہ بھی مسئیبت ان کے ساتھ ڈلی بھی ہے ہاتھوں میں دستانیں بھی پہنے ہوتے ہیں نا کیونکہ وہ شافیوں کے نزدیک تو بیوی کو آل دکھانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے نا تو انہوں میں دستانیں بھی پہنے ہوتے ہیں دیکھ لیں نا تقلید کی کوئی ایک نوست تو نہیں ہے نا علیکن وہاں سے حدیث موجود ہے کہ نہیں ٹوٹ سا تو پھر انہوں نے جو خاص قسم کے عورتیں جو ہیں انہوں نے اگر ہجاب کیے ہیں تو انہوں نے ایدھر بڑے بڑے پھول لگائے ہوئے ہوتے ہیں یعنی کسی نے گلابی کلر کا پھول لگایا تو پورے گروپ کے وہ گلابی کل کے پھول ہوں گے یا یلو کلر کے ہوں گے تاکہ اگر کوئی ایدھر ایدھر گم جائے تو وہ دیکھ لے کہ ہاں یار وہ فول پروف سسٹم کیا ہوتا ہے اچھا یہ ضروری ہے اور یہ زیادہ تر انڈونیشن ویلیشن اس لیے کرتے ہیں خصوصاً انڈونیشن جو ہیں وہاں بغیدہ ٹریننگ ہوتی ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ جو بندہ بھی ہے کہ وہ اٹھا گے حج کرنے کے لیے چلا جائے گا کئی کئی سال ان کی باری نہیں آتی ہے جب تک وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ اب اس کو وہاں پہ بھیجا جائے اور پاکستان میں تو اسی قابل ہو جاتا ہے بندہ جب بالکل سارے کاموں سے فارغ ہو کہ بڑا ہو جاتا ہے نا گھار والے بھی تنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو آپ اس کو حج کرانے کے لیے بیج دو اور وہ بندہ جس نے نماز بھی صحیح نہیں پڑی ہوتی جو روزانہ پانچ دفعہ پڑنی ہوتی ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا پڑ جائے اور وہ اس کو سیکھا بانا ہو حج اور عمرے کو تو وہ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پھر کوئی بھی ایکٹیویٹی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے اس لیے میں نے ایک ایک سٹیپ وائز وہ لیکچن ریکارڈ کروا دیا تھا مسئلہ نمبر ففٹی فور اے اور بی جب بھی کوئی عمرے پہ جانے لگے اسے کے ففٹی فور اے دیکھ لیں حاج پہ جانے لگے تو اے اور بی دونوں دیکھیں اور قبر رسول کی حاضری کے لیے ففٹی فور سی اور ڈی یہ دو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بے حیائی سے بچ گیا گناہ کے کاموں سے اور جگڑے سے تو یہ یعنی حاج وہ اصل میں کر رہا ہے بے حیائی سے بھی بچنا مشکل ہے ظاہر ہے کہ وہ صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ عورتوں کے چہرہ کھلا ہوا ہوگا اب اتنی عورتیں ہوں گی آپ نے نگاہوں کی افاظت خود کرنی ہے یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زبردستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی کوئی آنکھوں کی افاظت ہو جائے گی کہ آپ کو صرف مردی نظر آئیں گے عورتیں نظر نہیں آئیں گے یا عورتوں کو صرف مردی نظر آئیں گے مرد نظر نہیں آئیں گے گناہ کے کام گناہ کے تو کئی یہ کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں لوگ کی جیوے کاٹ جاتی ہیں لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی منہ کے خیموں میں اپنا کوئی بیگ رکھ کے چلا گیا بچارہ باہر وہ واپس آتا ہے تو وہ اس کے اندر ریال ہی نہیں اس کو پھر واپسی پہ ملتے ہیں اسی لیے حاجیوں نے بچاروں نے یہاں پہ یعنی اپنے وہ جو احرام کے نیچے بیلٹ باندھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں جب بھی کوئی عمر حاج کے لیے جاتا ہے اس کو سپیشل ہو کہتے ہیں بیلٹ لے کے جانتی ہیں بیلٹ اسی لیے کے جاتے ہیں کہ اس بیلٹ کے اندروں پاسپورٹ رکھ لے گا پلس پیسے رکھ لے گا کیونکہ کمرے میں ہوتل کے کمرے میں چھوڑنے کا رسک یا منا کے خیمے میں چھوڑنے کا رسک تو نہیں لیا جا سکتا اسلامی بھائیوں سے خطرہ لگا رہتا ہے ظاہر ہے کوئی یہودی ظاہر تو ہی آگے چھوڑی کرتے اپنے لوگ ہی کار رہے ہوتے ہیں تو یہ سارے خطرات وہاں پہ ہوتے ہیں اس لیے ان ساری یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے پھر کسی کی دل ازاری ہو جانا کسی کو دھکا دے دینا یعنی یہ بڑا مشکل کام ہے وہاں پہ ان ساری چیزوں سے بچنا تو اگر انسان کے ذہن میں یہ چیز ہونا کہ میرے حاج کی قبولیت اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے کہ میں نے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھانا کسی کو نجائز دھکا نہیں دینا اور اگر کسی سے دھکا لگ گیا اس کو معاف کرنے کی رویش اختیار کرنی پھر آپ کو خود بہت سبر آ جاتا ہے اور مجارٹی لوگ اس کو منٹین کر لیتے ہیں وہاں پہ مجارٹی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا والا معاملہ نہ کریں اور ظاہر ہے کہ اب یہ جو فلا رفصہ میں یعنی اس میں جو چیز جائز بھی ہے یعنی میاں بیوی کا تعلق جو ہے وہ بھی ان دنوں کے اندر احرام کے حالت میں اس کی بھی ببندی ہے اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ اور جو کوئی بھی تم نیکی کا کام کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور سفر کا توشہ بھی زادے را بھی ریلی ہے یہ اردو میں لفظ زاد استعمال ہوتا ہے اور سب سے بہتر زادے را تو تقوی ہے وَتَقُونِ يَا أُلِلْأَلْبَاب اور مجھ سے ڈڑتے رہو اے اکل مندو یعنی ساتھ آپ نے زادے را بھی رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے آپ بھیگ مانگتے نہیں یا یہ کہیں میری جیب کٹ گئی ہے اپنا وہ وہاں پہ رہنے کا جتنا خرچ ہے وہ اپنا ساتھ گھر سے لے کے چلے یعنی اس سے یعنی وہ صوفیاء کے کونسپٹ کو بھی ایک طرح سے رہبانیت کو بھی کنڈیم کر دیا گیا ہے کہ صرف توقل پہ نہیں آپ نے چلنا اپنا زادے را ساتھ لے کے چلنا ہے یعنی اگر کوئی چالیس دن کے لیے جا رہا ہے تو اس کے پاس اتنی رقم یا رسورسز ہونے چاہیے کہ چالیس دن گزار سکے اچھا پہلے جو آٹھ سے تیس چالیس سال پہلے ہاج عمرے کے لیے لوگ جاتے تھے نا وہ سارا راشن ویدر سے لے کے جاتے تھے چینی پتی چاول وہاں پھر منا میں بھی اپنا وہ پکاتے تھے اور کئی لوگ تو چولے بھی لے کے جاتے تھے یہاں سے لیکن اب لوگوں کو احکر آگئی ہے کہ یہ اس طرح کرنے سے اپنی فٹی کی بڑھانے والی بات ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہر چیز جو جس ریٹ پہ پتی یہاں مل رہی ہے نا اسی ریٹ پہ آپ کو وہاں پہ مل دے گی چینی بھی مل دے گی ہوتلوں کے اندر کمبائنڈ آپ کو کچن بھی مل جاتے ہیں اگر کبھی چائے بنانی پڑ جائے تو وہ آپ بنا سکتے ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں کہ ادھر سے اتنا زیادہ آپ سمان اٹھا کے لے جائیں ادھر سے بس تھوڑا سا سمان ہونا چاہیے اتنا سمان ہو جو آپ کے ہینڈ بیک میں آ جائے اگر آپ نے بوکنگ والا سمان رکھا تو سر پھر آپ جو ذلت کاٹنی پڑتی نہ جا کے وہاں پہ آپ کو ائرپورٹ کے اوپر کیونکہ ہینڈ بیک والے تو لکل جاتے ہیں باہر دوسرے والوں کو تو اپنا وہ انتظار کرنا پڑے گا سمان کا ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگ سکتا ہے ظاہر ہے جہاں پہلے خالی ہوگا پھر وہ اس سے بیلٹوں پر ڈالیں گے اور یہ ہوگا پھر آپ ڈھونٹتے رہیں گے اور یہ سارا کام تو میں تو ایون حاج پہ بھی گیا تھا اپنی وائپ کے ساتھ 2007 کے اندر تو دو ہینڈ بیک ہم نے رکھے تھے ایک اس نے اٹھایا تھا ایک میں نے وہ کوئی بہت بڑا نہیں تین تین جوڑے رکھ لیا اپنے ایک ایک تولیہ رکھ لیا that's all اس سے ضرورت ہی نہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کو اچھا خاصا ٹائم مل جاتا ہے تین جوڑے آپ کے پاس ہوں سر وہاں سے لیں ایک چھوٹی سی بالٹی لیں تو دھولیں تو رام سے آپ کے دن نکاح سکتے ہیں کپڑے گندے تو ہوتے نہیں ہیں نہ تو وہاں پہ اس طریقے سے پولوشن ہے نہ کوئی گندگی ہے صاحب سترہ مول ہے گاڑی میں بیٹھ کے آپ حرم میں جا رہے ہیں حرم سے گاڑی میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں سارا ائر کنڈیشن مول ہے تو کپڑے کہاں سے گندے ہونے ہیں پسینہ بھی نہیں آنا ہوتل میں آئیں گے تو وہاں بھی ایسی ہے لابی میں آئیں گے وہاں پہ بھی ایسی ہے مسجد میں جائیں گے وہاں پہ بھی ایسی ہے تھنڈ ضرور لگتی ہے وہاں لوگوں کو گرمی شرمی کو نہیں لگ دی تھنڈ علیہ معاملہ ہو جاتا ہے تو زادہ راہ اللہ تعالی نے فرمایا ساتھ لے کے چلو یہ نو وہاں پہ بھیق مانگتے پھر ہو یعنی یہ چکر نہیں ہونا چاہیے اور سب سے بہترین زادہ راہ جو لے کے چلو وہ تقوی ہے یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے دنیا کا سارا سادہ سمان تو سادھ رکھا وہ ہے اور خوف خدا برائی سے بچنے کا جذبہ آئندہ نیک بننے کا ارادہ یہ آپ ساتھ ہی نہیں لے کے جا رہے ہیں تو جس طرح جاؤ گے اس طرح ہی واپس آ جاؤ گے شاید اور پکے ہو کے آ جاؤ گے دیکھ لیں نا آپ کتنے بڑے بڑے سمگلر ہیں عمروں پہ حجوں پہ جاتے رہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ جیسے ہی وہ حاج عمرہ کر کے آتے ہیں نا تو مزید تیز ہو جاتے ہیں اور جو یعنی مارکیٹ کے اندر اس قسم کے جو تاجہ نے بیمانی کرنے والے اگر اس کے نام کے ساتھ حاجی بھی لگتا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہی حاجی بھی ہے پھر اللہ دی پناہ ٹھیک ہے نا حاجی صاحب اور آ کے پھر کہلواتے بھی ہیں حاجی ٹھیک ہے جی لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُو فَضْلَمْ مِنْ رَبِّكُمْ اور تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر بھی اپنے رب کا فضل تلاش کر سکتے ہو یعنی مشرقین عرب میں صحیح بخاری میں آتا ہے یہ رسم تھی کہ حاجی جو ہے وہ کوئی کاروبار نہیں وہاں کر سکتا تو اللہ نے وہ بھی رسم توڑ دی کہ نہیں آؤٹ سٹیشن اگر لوگ آئے ہیں اس زمانے میں بارٹر سسٹم تھا آپ کو پتا ہے کرنسی تو نہیں ہوتی تھی ایک مندہ ہندوستان سے یہاں سے مسالہ جات لے کے چلا گیا ہے وہاں پہ مسالے مہنگے ہیں اور یہ مسالے وہاں پہ بیچ کے وہاں سے کھانا خرید لیتا ہے پہلے تو یہی سسٹم چلتا تھا نا عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزیں یعنی خجوریں بیچتے تھے اس کے بعد وہ کارٹن خریدتے تھے کیونکہ وہاں پہ کارٹن نہیں اگتی تھی ہمارے ان علاقوں میں کارٹن پائی جاتی ہے مسالہ جات پائی جاتے ہیں اور ایون یہ ہندوستان کے علاقے کی جو تلواریں ہیں یہ بڑی مشہور تھی المحند اس لیے نام رکھا ہے نا ہم نے المحند المفند ہند کی تلوار کو المحند کہا جاتا تھا تو عرب کے لوگوں میں یہ بڑی مشہور مانی جاتی تھی المحند تو اس طرح بوٹر سسٹم تھا تو اللہ نے اجازت دیئے کہ آپ چیزیں یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ ان کو بیچیں ان کی چیزیں آپ لے سکتے ہیں تو یعنی حاجی کے لیے کاروبار کرنا بھی یہ جائز ہے ابھی بھی آپ دیکھیں نا یہ کتنے لوگ جو ہیں وہاں سے سونا خرید کے لاتے ہیں وہاں سے سونا لے کے آتے ہیں تو یہاں اچھی قیمت میں وہ بک بھی جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ پیور ہوتا ہے سونا یا آپ کسی عام سونا لے کے جائیں کسی گولڈ سمیت کے پاس وہ اتنا ریٹ نہیں لگاتا اگر وہ سعودیہ سلیہ ہوئے آپ کے پاس اس کی سپٹ موجود ہے تو وہ اچھا ریٹ لگ جاتا ہے اس طرح کئی ایک چیزیں وہاں سے لوگ لے آتے ہیں یہاں بیچنے کے لیے کئی لوگوں کو گفت دینے کے لیے بھی لے کے آتے ہیں فَإِذَا عَفَتْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر کہانا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ تو مشعرِ حرام کے پاس آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اسی کا نام مزدلفہ بھی ہے جو مکہ اور عرفات کے درمیان ہیں مِنْعَا اور عرفات کے درمیان وَذْكُرُوْهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور تم اللہ کا ذکر کرو اس بات پہ جس طرح کہ اس نے تمہیں وہ ذکر سکھایا ہے وَإِنْكُمْ تُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الدَّالِينَ اگرچہ تم اس سے پہلے کھلی گمرائی میں تھے یعنی اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو اور ان الفاظ کے ساتھ جو اس نے تمہیں سکھائے ہیں تو وہ جتنے بھی وضائف ہیں سبحان اللہ والحمدللہ وَلَا אِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا اِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَوْ لَا شَرِيكَ لَا وَلَا وَزِیفَةَ اس طرح سے لَبَّئِكَ اللَّهُمَا لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَنْنِعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ یہ سارے کے سارے وظائف جو بھی یہ آپ کر سکتے ہیں ثُمَّ اَفِیضُ مِنْ حَيْثُ اَفَاظُ النَّاسِ پھر اے قریش کے لوگو تم بھی وہیں سے واپس ہوا کرو جہاں سے باقی لوگ واپس ہوتے ہیں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ اور اللہ سے معافی مانگو اچھا قریش کے لوگوں میں ایک صحیح بخاری میں آتا ہے ان کے اندر ایک تکبر تھا وہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ مکہ کے رہنے والے ہیں ہمیں عرفات جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساڑھا آج اتھے ہی ہے تو وہ منہ سے ہی واپس آ جائے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ بھئی تم بھی وہاں سے جا کے واپس آ جائے کرو جہاں سے باقی لوگ آتے ہیں یعنی تمہارا بھی عرفات میں جانا ضروری ہے ادر وائز یہ حاج نہیں تمہارا ہوگا اور عرفات سے واپسی پہ مزدلف ہم میں بھی رکنا ہے وہ یہ کہتے تھے ہم تو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو باہر کے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے جیسے وہ پریولیجز لوگوں کو آثیر ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ امام مسجد ہیں یا مدرسوں کے بڑے بڑے استاد ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ہم یہاں ہی رہتے ہیں ہم بے شک آخری رکعت میں جا کر ملیں تو انہوں نے وہیں اپنی چرپائیاں مناہ میں ڈالی ہوتی تھی اور کرتے کہتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے بیٹھ کے اپنے بزرگ بابوں کو یاد کرتے تھے یہ ہر ہے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کیا کہ اس دن اپنے بابیانوں نے بیٹھ دے ہونا ان کے واقعات سناتے تھے کوئی کہہ کھڑی میرا دادا یہ تھا تو وہ ایک بندہ نے سنی وہ اگلا اس سے لمبی چھوڑتا تھا کہ میرا دادا تھا اے کر لیا نصی تو اس طرح نہیں کس سے کھانیاں سنایا کرتے تھے ظاہر ہے پورا دن کیسے گزاریں اللہ کا ذکر تو نصیب والوں کا حصہ ہے نا مناہ کے اندر آپ پورا دن رات کیسے آپ نے گزارنی کوئنے کوئی تکام کرنا ہے نا تو وہ یہی کرتے تھے نہ اس وقت نیٹ نہ کوئی ٹی وی نہ کوئی ایسے ایشو کوئی ایکٹیوٹیز نہیں تھی تو وہ گپے شپے مارا کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کو یاد کیا کرتے تھے ویسے آجا لے بھی جیڑے نا ان بزرگوں نے ہوتے یاد کر دے کہ جناب ہوتے ساڑے بزرگوں نے کی ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی فَإِذَا قَضَئِتُمْ مَنَاسِكَكُمْ پھر جب تم اپنے یعنی وہ مناسک پورے کر چکو حج کے فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ تو اللہ کا ذکر اس طرح کیا کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہو اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَ یا اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تو یہ اسی کونٹیکسٹ میں آگے بات چل رہی ہے کہ آپ نے وہاں سے لوٹنا ہے جہاں سے واقعی لوگ لوٹتے ہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِشَكْ اللہ بخشنے والا محرمان ہے اور جب تم واپس ہو حج کر چکو تو پھر یاد کرو اللہ تعالیٰ کو اس طرح جس طرح کے تم یاد کرتے ہو اپنے بزرگوں کو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا فِي الدُّنْيَا لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں ہی اتا فرما دے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگتے ہیں فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ کوئی بھی حصہ نہیں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بلائیاں اتا فرما وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا اور آخرت میں بھی بلائیاں اتا فرما وَقِنَا عَذَابَ النَّار اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی کہ ہمیں دوزک کے عذاب سے آگ کے عذاب سے بچا لیں اللہم اجرنا من اندار آمین بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّار بخاری مسلم میں یہ اللہم کے ساتھ بھی ہے اللہم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں صرف رَبَّنَا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو اللہ درماتہ جو اس طرح دعا کریں گے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا قَسَبُوا ایسے لوگ ہیں جن کو دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا ان کی کمائی کا واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالی حساب لینے میں بہت جلدی فرمانے والا ہے ظاہر ہے یہ ہمارے ہمیں تو دور لگ رہے ہیں کہ قیامت کا دن دور ہے قیامت تو کوئی دور نہیں ہے اس کے لئے وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَاتِ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں کے اندر یہ ایام تشریق ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے وہ ظاہر ہے ہم یہاں پر بھی یاد کرتے ہیں چار ایام تشریق ہیں نا دس گیارہ بارہ اور تیرہ اور نوز الہجہ سے ہمارا متسبیحات بھی شروع ہو جاتی ہیں فجر سے لے کے نوز الہجہ کی تیرہ کی اثر تک ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وڈاللہ الحمد حتیٰ کہ بخاری میں آتا ہے کہ جو امام باقر تھے وہ تو سنت اور نوافلوں پڑھنے کے بعد بھی یہ تسبیحات اس میں ذکر کیا کرتے تھے سنکبرہ البعی حکیم ہے کہ سیدنا علی اس سنت پر عمل کیا کرتے تھے کہ نو کی فجر سے لے کے تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے یعنی تیرہ کی اثر کی نماز کے بعد تک ان تسبیحات کو رپیٹ کرتے تھے جو کوئی دو دن میں واپس سلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ویسے تو منہ کے اندر آپ پہنچ جاتے ہیں آٹھ ہی کو نو کا دن آپ نے عرفات میں گزارنا ہے اور نو اور دس کی درمیانی رات آپ نے کاؤں گزارنی ہے مزدلفہ کے اندر دس کی صبح کو آپ نے کنکریہ مار کے تو اپنی باقی اکٹیوٹی پرفارم کرنی ہے اور واپس آنا ہے تو دس اور گیارہ کی درمیانی رات بھی آپ نے وہاں پہ گزارتی ہے تو دس کا دن بھی وہاں پہ گزارا پھر گیارہ بھی اور پھر بارہ بھی لیکن بارہ کو آپ اگر مغرب سے پہلے پہلے وہاں سے نکل آتے ہیں واپس پہنچ جاتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر بارہ کی وہاں پہ مغرب ہوگی پھر آپ کو بارہ کی رات بھی گزارنی ہوگی لیکن 99% لوگ بارہ کو واپس آ جاتے ہیں کیونکہ یہ قرآن میں ہے نا کہ جو کوئی دو دن میں واپس آ جائے تو ٹھیک ہے یعنی وہ دس گیارہ بارہ اور ٹوٹلی تو خیر وہ چونکہ بارہ کی رات تو آتی نہیں یعنی گیارہ اور بارہ ہوں گی نا جارہ دس کا دن تو ایکٹیوٹیز کا ہے یعنی گیارہ اور بارہ دو دن وہاں پہ گزار لیتا ہے تو ٹھیک ہے ومن تأخرہ اور جو کوئی وہاں پہ کچھ اور دیر رکنا چاہتا ہے فلا اثم علی تو اس پہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں کوئی گناہ نہیں بشرتے کہ وہ ڈر رہا ہو یہ نہیں کہ وہاں پہ پھر وہ گپے مارے وہ ظاہر ہے کہ وہاں تو بالکل خالی ہو جاتے ہیں نا خیمیں تو یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بس ایک لوگ انجائمنٹ کے لیے رکے ہو اللہ کے ذکر کے لیے رکے ہیں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللَّهُ سے ڈرُو وَعْلَمُو اور جَانْ لُو اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُون کہ تمہیں مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے وہیں پر اکٹھا کیا جانا ہے اب یہ ہے اصل میں چیز کہ یہ جو حج کی ایکٹیوٹیز ہیں یہ آپ کو آخرت کے دن کی یاد دلاتی ہے وہاں پہ بھی انسان نے بالکل اس طریقے سے بلکہ کپڑے ہی نہیں ہونے صرف انبیاء کو کپڑے پہنائے جائیں گے صحیح بخاری میں آتا ہے باقی تو لوگ بالکل اس طرح اٹھائے جائیں گے اور پھر جب کفن کی حالت میں بھی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس طرح انسیلی چادروں میں ہی دفن کیا جاتا ہے تو اس سے آخرت کے دن کی جواب دہی بھی ذہن میں آتی ہے آخرت میں بھی اتنے سارے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے اس طرح وہاں پہ بھی عرفات میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایک جگہ جمع ہوں گے ہوتے ہیں تو اللہ کا تقوی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں بلکہ تقوی تو یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا بندہ اگر اس کی نظر میں عبرت ہونا تو اس کو یہاں پہ کئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں یقین کرے گا میں پہلی بار عمرے کے لیے گیا تو وہ سیون فور سیون بوئنگ جاز تھا وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا سارا رمضان شریف میں ٹو تھوزن ٹو کے اندر سیون فور سیون میں اب آلموسٹ کوئی چار سو کے قریب تو مسافر بیٹھے ہوتے ہیں میں اب انٹر ہوا نا بلکل ہم لوگ انٹ پہ ہی پہنچے تھے جاز میں جب اس کے اڑنے میں بھی آدھا پونہ گھنٹا تھا تو جو زیادہ زیادہ تھے تو لوگ وہمی ہوتے ہیں وہ پہلے ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں کدھر اڑین ہے جیسا ہم لے بغیر جاز تو ہم تو پیٹھے ہوئے تھے لانچ کے اندر ہم نے کہا سکون سے کھلے ڈھولے بیٹھے ہیں جاز میں جا کے ضرور تنگ ہونا ہے تو جیسے ہی وہ فائنل ناؤسمنٹ ہوگی پھر یہ کہ آپ کو وہ لائن میں بھی تو لگنا پڑتا ہے اپنا وہ سارا سرسرہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کے لئے لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے تو اتنی دل لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے آپ ادھر ہی لابی میں کرسی ہیں وہاں بیٹھے رہے ہیں جب آپ دیکھیں نا لائن بالکل ختم ہو رہی ہے آخری ایک دو مندریں ہیں تو اٹھیں جا کے تاکہ آپ کو تکاوٹ بھی نہ ہو لائن میں کھڑی ہونے کی تردد کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ جناب جب جہاز میں انٹر ہوئے ہیں تو میں جی اس وقت انٹر ہوئے ہیں تو اس وقت وہ سارا براوہ تھا وہ بندہ خوف کھا جاتا ہے سوری سفید یعنی ایرام کے اندر لگتا ہے مردے بیٹھے میں ہیں سارے بندہ خوف کھا جاتا ہے آپ ذرا دیکھیں نا کہ دونوں طرف یوں سیٹے ہوں اور آپ پیچھے سے انٹر ہو رہے ہیں اور وہ حد نگاہ تک سوری سفید کپڑوں میں ایسے بیٹھے ہیں بندہ ایک بار خوف کھا جاتا ہے مجھے اس وقت اصاز ہوا کہ یار یہ سوید کپڑے جو ہے نا بلکل یہ موت کی یاد دھیان نہیں کرواتے ہیں انسان کو سارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس آلت میں خوف اس لیے بھی زیادہ آگیا کہ ان دنوں میں وہ crash investigation بھی دیکھتا ہوتا تھا اور میں تو یہ بھی لگا رہا تھا تھا جہاز توڑ پہنچنا بھی آئے کے نہیں حالانکہ دنیا میں سب سے safe سفر جہاز کا ہے سب سے safe ٹرین سے بھی زیادہ safe ہے نا کہ جو چیزیں زمین پہ چلتی ہیں وہ زیادہ safe ہیں نہیں اگر ایک ہزار دفعہ ایک جہاز اڑے چلیں ہزار تو تھوڑا ایک لاکھ دفعہ اگر ایک جہاز اڑے اور ایک لاکھ دفعہ کوئی بس یہ ٹرین چلے تو اس کے آپ حادثات calculate کریں گے ہو سکتا ہے ایک لاکھ دفعہ میں ایک دفعہ بھی اسے حادثہ نہ ہوا ہو جہاز کو لیکن ٹرینوں کو تو آئے دن ہوتے ہیں حادثات تیز گام کو آپ دیکھ لیں کتنے حادثات پیچھلے آٹھ دا سال میں ہو چکے ہیں ریل کار کو ہو چکے ہیں بسوں کو تو خیر ہوتے ہی رہتے ہیں تو اس اعتبار سے جہاز کا سفر سب سے safe ہے لیکن یہ ہے کہ جہاز میں جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے پھر بچتا کوئی بھی نہیں ہے ٹرین میں تو بسوں میں بچنے کے تو پھر کوئی چانس ہوتے ہیں جہاز میں تو پھر آر یا پار والا معاملہ ہوتا ہے یہ آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ایکٹیویٹی ہے مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ جو ہے حاج کے موقعے کے اوپر حاج کا ٹاپک اب بس اس آیت کے اوپر کرگلود ہو گیا اب ایک اور ٹاپک کی طرف بات جائے گی وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے تو یہ ٹو ہنڈرڈ تھری نمبر آیت کے اوپر یہ ٹاپک مکمل ہو گیا جو حاج کا شروع تھا اس میں یہ دعا یہ ربنا آتی نا فی الدنیا حسنہ یہ ہم نے فرض نماز کے بعد اذکار میں بھی ڈالی ہوئی اس کو ضرور کیا کریں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے وہ اتنے سخت بیمار ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں گویا کے چڑیا کے بچے کی طرح ان کی ہڈیاں نکل آئیں جیسے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نبی الاسلام یادت کے لیے آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا تم اللہ سے کیا مانگتے ہوئی ان نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کہتا ہوں جو مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے تو دنیا ہی دے لیں نبی الاسلام فرمہ سبحان اللہ کیا تم اللہ کے عذاب کی استطاعت رکھتے ہو اس دنیا کے اندر بھی تمہیں تو چاہیے تم دعا کرو ربنا آتی نا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنت وقینا عذاب اللہ صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا کی چند دن تو وہ بالکل بستر مرگ سے اٹھ کے بالکل صحیح ہو گیا تو اس طریقے سے یہ دعا اس پہ میرے کلپ بھی ہے کہ سب سے بیسٹ دعا کونسی ہے جو ہر چیز کو کور کریں دنیا میں بھی بھلائیاں مانگ لی آخرت کی بھلائیاں بھی مانگ لی اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی مانگ لی وقینا عذاب اللہ اسی پر کنکلوڈ کرتے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچھانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و توبو علیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین رزاکم اللہ